بیٹی آئے رہنما میاں محمود الرشید گرفتار سی اے اقبال ٹاؤن نے محمود الرشید کو ڈیفنس سے گرفتار کیا تریک انصاف کے رہنما حافظ زشان کے گھر پر شاہتا پولیس نے حافظ زشان کے بھائی عبدالمنان کو بھی گرفتار کر لیا حماد ازر کے اس چیکٹی فیصل بھی گرفتار ای ٹی آئے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار طبیعت ناساس ہونے پر یاسمین راشد کو سرویسز ہسپتال لیا گیا میڈیکل بورڈ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو سانس لینے میں دشواری کا سابنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو سیٹی سکین کے لیے ریڈیالوجی ٹاور منتقل کر دیا گیا سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں توڑ پھوڑ اور تشدد کے واقعات گرفتار شر پسند اناثر کی تداد تین ہزار ایک سو پچاسی ہو گئی اور تشدد کاروانیوں میں ایک سو باون پولیس اوفیسرز اور اہلکار زخمی ہوئے لاہور پولیس کی ستائیس گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں جناہ ہاؤس جی ایچ کیو سمیت اہم امارتوں پر دھابہ بولا گیا نون لیگی رہنماوں نے بے گناہ ہونے کے باوجود جیلیں کٹی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان کی کیا حالات تھے اور آج کیا ہیں ادر مسلم لیگ نون لہور سے سیف الملوک خوکر کی پریس کونفرنس کہا کل صبح چھے بجے ٹھوکر نیاز بیگ سے بڑا کافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے پورا من احتجاج کیا جائے گا مزیر اعظم شعباز شریف سیاسی صورتحال پر مختلف رہنماوں سے ملاقات کریں گے مزیر اعظم سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے مشاورت کریں گے شعباز شریف اپنی رہائشگاہ پر مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا نہیں اوگرہ کی پیٹرول سات سے دس روپے فی لیٹر سستہ کرنے کی تجویز ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھیجوا دی وزیر خزانہ اوگرہ سفارشات پر وزیر اعظم سے مشاورت کریں گے نہیں گائش سے جینہ دھوبر ہو گیا شعباز ضروریہ کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر سلح انتظامیاں سرکاری نرخوں پر عمل درامت نہیں کروا سکی مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستائیس سو پچاس روپے تک پروپ تنے لگا دس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو پچاس سے چودہ سو روپے تک بکنے لگا چینی بھی ایک سو پچیس روپے فی کلو سے نیچے نہیں آسکی حکومت نے چینی کی قیمت اٹھانوے روپے بیاسی پیسے مقرر کر رکھی ہے پولٹری مسنوات کے دام بے لگام مرگی کا گوش سات روپے مہنگا قیمت چھ سو سترہ سے بڑھ کر چھ سو چوبیس روپے کلو مقرر انڈوں کی قیمت میں بھی دو روپے اضافہ فی درجن انڈے دو سو نوے کی بلند سطح پر پہنچ گئے منافق اور آؤٹ آف کنٹرول مارکٹ میں سبزیوں کی مہنگے داموں فروغ جاری مٹڑ دو سو چالیس بھنڈی دو سو اور آلو اسی روپے کلو تک بکھنے لگے مہنگائی کے اثرات درباروں کے ظاہرین پر بھی اثر انداز چاول اور گھی کی قیمتوں میں اضافے سے پکی پکائی دیگیں مہنگی ہو گئی پکی پکائی چھوٹی دیکھ بارہ سو سے بڑھ کر دو ہزار روپے تک پہنچ گئی بڑی دیکھ دس سے بارہ پندرہ ہزار روپے تک ملنے لگے سیاسی تناؤں کی وجہ سے ملکی معیشت مشکلات کا شکار سنتی تجارتی اور کاروباری سرگرمیہ محدود لہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے نائب صادر ادنان خالد کہتے ہیں دولر کی قدر میں مسلسل اضافے سے کاروباری حجم سکر رہا ہے سیاستدانوں کو سیاسی تناؤں ختم کر کے ملکی معیشت پر توجہ دینی چاہتے صادر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں بازار اور مارکٹیں سنسان ہو رہی ہیں سیاستی انا اور زدنے کاروبار تباہ کر دیئے شہر میں تجاوزات کا مسئلہ برقرار شالیمار لنک روڈ پر تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے سامنے بیس سے تیس فٹ تک تجاوزات موجود مارکٹ میں جگہ جگہ سٹالز اور ٹھیلے لگنے سے خریددار اور راہگیر دونوں پریشان ظلہ انتظامیہ بے بس دکھائیت دینے لگی مختلف یونیورسٹیز میں پرو وائس چانسلر سمیت اہم عدو پر نامزدگیاں اور ترقییاں پرو فیسر ڈاکٹر محمد سلیم تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلت سائنسز لاہور نامزد پرو فیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان یو ایٹی لاہور کے تین سال کے لیے پرو وائس چانسلر نامزد محمد یونس کو بطور خزانچی لاہور کالج برایق خواتین یونیورسٹی میں تائینات کرنے کی منظوری مغنر پنجاب محمد بلیوکر رحمان نے بطور چانسلر نامزدگیاں اور تائیناتیاں کی نموی جماعت کے ملتوی شدہ امتحانات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا سترہ مئی کو ترجمہ القرآن اور اخلاقیات کا امتحان ہوگا اٹھارہ مئی کو کیمسٹری اور جنرل سائنس کا امتحان شیڈیول انیس مئی کو اسلامیات اور سیرت الرسول کا پرچہ ہوگا لاہور بورڈ کا دسمی جماعت کا فیزکس کا عملی امتحان ملتوی کرنے پر گوھر فیزکس کا پریکٹیکل چودہ سے بیس جون تک لے جانے کا امکان یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے لاہور سمیت ملک بھر میں آج ماں کا عالمی دن خلوص اور محبت سے منایا جا رہا ہے اس دن کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اور آہمیت کو اجاہ کر کرنا ہے آج مادرز دے کے موقع پر جتنی دنیا میں ماں ہیں میں ان کو خراجت احسین پیش کرتی ہوں بکرز آئی بلیو کہ مادرہوڈ is not easy ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا دنیا میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اور ماں ہی وہ شخصیت ہے جو بچوں کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہے جو کارج دیتی ہے دنیا میں ماں جیسی ہستی کا کوئی متبادل نہیں چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا ماں کا عالمی دن پر پیغام کہتی ہیں دین اسلام میں ماں جیسی ہستی کو عالی مقام عطا کیا گیا میری کامیابی میں والدہ کا بہت اہم کردار ہے انجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں ماں کے عالمی دن پر تقریب شروعہ نے تقریب میں ماں کی عظمت پر روشنی ڈالی چیئر پرسن پوک فیسر دکٹر شاہد منیر نے کہا کہ ماں کائنات کا قیمتی اور عظیم سرمایہ ہے دنیا میں ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں تقریب میں ماں کے عنوان پر کتاب کی رونمائی بھی کی گئے مسیحی عباداتی پروگرام حساس گرجہ گھروں پر پولس کی اضافی نفری تائینات ڈالفن پی آر یو اور ایلیٹ پورس کی گرجہ گھروں کے طرف پیٹرولنگ سربرا لہور پولس بلال صدیق کمیانا کی افسران اور اہل کاروں کو الٹ رہنے کی ہدایات سی ٹیو لہور کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کا حکم مستنصر فیروز کہتے ہیں والدین اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی رکشہ نہ دیں کم عمر ڈرائیورنگ پر موٹر سائیکل اور گاڑی تھانے میں بند کر دی جائے گی سی ٹیو مستنصر فیروز کی آفیسرز کو اپنی نگرانی میں کاروائی کرنے کی ہدایت دو کترے پلائیں پولیو سے بچائیں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلا میں کل سے انصداد پولیو مہم کا اغاز ہوگا مہم میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کی جائے گی چوراسی ہزار سے زائد ورکرز انصداد پولیو مہم کا حصہ ہوں گے لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ شہر کا موجودہ ٹیمپریچر چھتیس ڈگری سینٹری گریڈ ریکارڈ ہوا میں اکتیس فیصد نمی کا تناسو موچو آئندہ ہفتے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا بارش کھاک کوئی امکان نہیں مہم موسمیات